اب ایک پرشنی یہ آتا ہے کہ جب تو بلی اپنی محنت سے سب پرابت کر رہا تھا اور پرمارتھ بھی کر رہا تھا یگ بھی کر رہا تھا اور بھگوان کا یجن کر رہا تھا سب کچھ تو اس کا صحیح تھا گروہ کی سنندھی میں نیم پوروک گو کے گھرت سے بھگوان کا یجن کر رہا تھا اور نیم پوروک جو دھرم کے انکول نیم ہے اس کے انروپ چل کر وہ سورک کا ادھیپتی بننا چاہتا تھا بھلا اس میں گلت کیا تھا اس میں کوئی بھی تو گلتی نہیں تھی گروہ کی آگیا ساتھ میں تھی منتر شہی تھا یگے شہی تھا اور وہ سورک کا راجہ بننا چاہتا تھا کوئی بھی چیز گلت نہیں ہے لیکن پھر وہ کیا بات ہے کہ بھگوان اسے یہ سب نہیں دینا چاہتے انہی کا جب کر رہا ہے انہی کا نیم کر رہا ہے اس کے بعد بھی بھگوان دینے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف دیوتاں ہیں جنہیں بھڑوان بار بار ان کا سورگ اسڑ چھین رہے ہیں تو ان سے باپس لے کے انہیں دے رہے ہیں اور بار بار وہ بھگوان کی اوگیا بھی کر رہے ہیں بھگوان نے سمدر منتھن کے سمیں انہیں سورک باپس کروایا تھا امرت پلایا تھا موہینی شروپ رکھا تھا اسوروں میں نہیں بٹے گا دیوتاوں میں بٹے گا ایسا پران لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اب اس کی رکشہ کرنا امرت بھی پلا دیا ہے اور وہ پھر بھی اس کی رکشہ نہیں کر پائے اپنی ورتیوں کے گلام ہو کے برماد میں گھر کے اپنے ویبھاو میں مٹ گئے اور پھر سے سورکھو بیٹھے لیکن ناریڈ آج پھر ان کے لیے وامن روپ دھرڑ کر کے آگے کیوں ایک یہ بات تو پوچھنے کی ہے قائدی کی بات ہے پس اس میں ایک ہی کمی ہے کہ دیو نراسرت ہیں بھگوان کے علاوہ وہ کہیں جاتے نہیں امرت آیا تو بھی انہوں نے ایشور کو اشمرن کیا مدرہ آئی تو بھی ایشور کو اشمرن کیا گھر بیوی بچوں کو چھڑا کے کوئی لے گیا تو بھی ایشور کو اشمرن کیا اور آج پھر سے کوئی چھڑا کے لے گیا تو بھی ایشور کو اشمرن کیا وہ ایک ہی آسرے پہ جی رہے ہیں اس لیے بھگوان ان کی باروہ رکشہ کرتے ہیں اور دوسری طرف بلی من میں یگی تو کر رہا ہے پرمارت کر رہا ہے لیکن بھاو اہنکار کا ہے دان کر رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا دانی نہیں ہو میں یا نہیں جڑتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا ارے تجھ کو جس نے دیا اس نے یہ کرائی ہے تو اور میں تو بیچ میں ہیں راستے میں مل گئے ڈگڑ دونوں کی ایک پرارم ایک انت ایک کہ یہ ایک تھوڑا سا بھرم ہو گیا تھا بلی کو اسے لگا کہ میں سوار کو ہوں اپنی طاقت سے جی سکتا ہوں میں نیام پورو کی اگیا کر دوں گا میں سارے دھرم کے نیاموں کا پالن کروں گا اور میں سوار کا ادھیپتی بن جاؤں گا ایسا بھرم ہو گیا اور سنکلپ بھی اسود ہے وہ اس لیے نہیں سوار کا راجہ بننا چاہتا کہ وہ پرکرتی کا سرشتی کا سمبھردن کرے گا سنرکشن کرے گا سادو سنت سنیاشیوں کی آسرے دے گا وہ کوئی بھون نرمان کروائے گا گوہوں کی رکشہ کرے گا ایسا کوئی سنکلپ نہیں ہے وہ یہ سوچ کے یہ کر رہا ہے کہ میں سوار کا راجہ بن جاؤں گا تو میں افسراؤں کے نتی دیکھوں گا کبھی برد نہیں ہوں گا اور سوار کا راجہ کہلاؤں گا ایسا سنکلپ ہے اس کا اس میں کوئی مردتہ نہیں ہے ونمرتہ نہیں ہے تو بھگوان نے بھی نشہ کیا کہ ایسے بکتی کے پاس یادی سوارگ چلا گیا تو میرے انیکوں بھکتوں کو کسٹ ہو جائے گا یادی تو میں نے اپنے بھکتوں کا راجہ کوئی ایسا پروفیشنل آدمی بنا دیا تو بھئیہ ان پہ پوجا سلک لگا دے گا پوجا کرنے کا ٹیکس لگا دے گا اور یہ گھڑ جائیں گے پوجا نہیں کرتا ہے تو بھگوان نے وہاں کی سوچی کہ یہ یادی وہاں پہنچا تو پوری پرکرتی کا سنتولن ڈسٹرپ کر دے گا سب کو ہلا دے گا سارے نیم بدل دے گا آج یہ مجھ سے مانگ جرور رہا ہے لیکن اس کے من میں ایک کھڑ بھی تو یہ بھاو نہیں ہے کہ میں دینے والا ہوں یہ تو یگ کر کے بھی مجھ سے چھننا چاہتا ہے بل پوروک کہ تینے یہ نیم بنایا ہے سو یگ کے بعد سورکا راجہ بنائے گا تو میں سوریگ کر رہا ہوں مجھے سورکا راجہ بنا جلدی سے بنا یہ تو یہ سوچ کے یگ کر رہا ہے تو بھگوان نے اپنے بھکتوں کی رکشہ کے لیے بامن سروپ رکھ لیا اور اب وہاں اس طرف جا رہے ہیں جہاں یگ شالہ ہے دور سے ہی وہ جب آ رہا ہے چھوٹے سے چھتری لگا کے چھاتا چل رہا ہے اپنا گھوم رہا ہے اور گھٹم گھٹم کر کے بامن بھگوان چلے آ رہے ہیں چھوٹے سے بھگوان یہ چھوٹی سی ان کی مالا پھیر رہی ہے وہ دور سے جب بلی نے دیکھا تو اسے لگا سورے چلا آ رہا ہے اور وہیں سے وہ آکرشت ہو گیا بھلا بھگوان چاہے کسی کو آکرشت کرنا تو جب بھگوان کی مایہ اتنی آکرشت کرتی ہے تو بھگوان کتنا آکرشت کریں گے سنتوں نے جب ایک وار بھگوان کے درشن کر لیے نارت کو ایک وار ہردہ میں بھگوان دک گئے تھے پرارمی کبستہ میں تو وہ جیسے بھگوان ہردہ سے ہٹے تو رونے لگ گئے کہ آپ کہاں چلے گئے پھر بہت بعد میں بھگوان انہیں ملی تھی تو وہاں بلی کی یگ شالہ میں بھگوان پہنچے تو وہاں ان کے سمباد ہونے لگے وامن نے بلی کے ساتھ سمباد کیا کہ آپ تو بہت آپ کے پوروج ہرنے کشپو جی پہلا جی بلو جن جی اور پھلانے جی اور بڑے بڑے پرتاپی تھے اور وہاں بھگوان نے بلوچن اور بلی کے پتاپتر کے جو سمباد ہوئے وہ ایسے گپت سمباد تھے جو ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھے ان سمبادوں کی چرچہ کر دی بلی سے تو بلی کو لگا یہ تو ترکال درستی ہے یہ تو ابھید کو دیکھ سکتے ہیں جسے کوئی نہیں جانتا تھا اسے یہ جانتے ہیں ایسا لگا تو بلی شرنہ گتی ہو گیا بلی نے کہا رہو ایک بار بتائیے آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے پروابا کون ہے اور پروابا کے پتا جی کون ہے تو بامن وروان بولے ہاں ہاں خوب جانتے ہیں کیا ہے تو بتاؤ بتاؤ ان کا نام کیا ہے بلی بڑا چندت ہو گیا اسے لگا کہ آج تو بڑا ہی پکی خبر ملنے والی ہے موسیقی 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 موسیقی